شبہ کا زالہ کچھ یوں ہے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں ہے خانہ کعبہ بلد الامین کہلاتا ہے یعنی امن کی جگہ یہاں صحابی عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں یہی خانہ کعبہ شہید کیا گیا پھر اسی امن کی جگہ پر مسلمانوں کو اور بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے وہاں چوریاں ہو جاتی ہیں وہاں کی جیب کر جاتی ہے اور اس قسم کے چھوٹے موٹے وہاں پہ اور بھی تکلیفات مسلمانوں کو ہوتی ہیں تو یہ فرمائیے کہ اس جگہ کو جب اللہ نے یہ قرار دیا کہ یہاں یہ بلد الامین ہے یہاں امن کی جگہ ہے یہاں پہ کچھ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تو یہ حادثات وہاں ہوتے ہیں کیوں اللہ مطلب یہ بھیجنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اللہ وہاں یہ جان کے کرتے ہیں یا وہاں کنٹرول نہیں رکھتے ہیں کیا بات ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال اٹھایا کسی نے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امن و افاظت کا اگر یہ مطلب ہے جو وہ سائل سمجھ رہا ہے تو پھر جب میدان جہاد میں مجاہد کو شہید بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ہو جانے چاہیے سارے مجاہدیں اسلام بالکل امن و افاظت کا واپس آنے چاہیے کہ کسی کے بال بے کبھی نہیں ہونا چاہیے جبکہ مجاہدین کے لئے کتنی بشارتیں وہ قرآن سنتیں دی لیکن مجاہد شہید بھی ہوتے ہیں ان کے پرخچے جسم گوڑ جاتے ہیں مارے جاتے ہیں تو اصل میں امن کا وہ مفہوم نہیں جو ان صاحب نے سمجھا امن سے مراد ہے کہ دشمنان کعبہ سے امن کعبہ یہ جو مقام ہے اس کے جو دشمنان ہیں اس سے اس گھر کو امنے امن دے دیا یہ وجہ عبرہ جو ہے عبرہ جو ہے لشکر لے کے آیا تھا اس کعبہ کو دشمن بن کے آیا تھا اللہ نے اس کو امن دیا اس کے پرخچے اڑا دیا اس کے لشکر کے لیکن وہ تصرف نہیں کر سکا اور کوئی بھی آج تک بھی کوئی بھی اس کے پر یہ تصرف نہیں کر سکے گا کہ اس کعبہ کو تباہ کر سکے ٹھیکا نا باقی وہ تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جو تعبیر تو اس کی مزید بہتری کے لیے تھی اس کی تباہی کے لیے نہیں تھی یہ تو ہوتا ہے مسجد کو شہید کیا جاتا ہے مزید مسجد بڑی بنانے کے لیے تو وہ جو تعبیر تھی تو وہ خدا نہ خاصا دشمنی میں نہیں تھی وہ تو اس کو مزید بنیاد ابراہیمی کے اوپر قائم کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کی کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ حتیم کا ایریا جو ہے کاش یہ اس کے اندر شامل کردوم ہے کعبہ میں لیکن اے عائشہ تیری اس قوم سے مجھے خطرہ ہے کہ اس کو فطرہ نہ بنا لیں تو آپ نے اس کا حتیم کو باہر رہنے دیا لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو جب آرزی وقت کوئی خلافت مکہ کی حاصل ہوئی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو شہید کر کے اس کی تعمیر کو وائڈ کر دیا تو وہ اس معنی میں تھا تو وہ تو ظاہرہ کہ وہ امن کے خلاف نہیں ہے تو اس لئے امن سے مراد یہ ہے کہ دشمنان کعبہ سے امن اور وہ تو قیامت تک رہے گا دشمنان کعبہ جو ہے قیامت تک لہذا یہ حرم مدینہ حرم مکہ ان دونوں کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال اکبر جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا باقی ہر جگہ فساد پھلا دے گا لیکن یہاں داخل نہیں ہو سکے گا بلکہ فرشتے جو اللہ کے وہ جو آگ کی تلوارے لے کے ان کے اردگید کھڑی ہوں گے اور وہ ان کو دیکھ کے دجال بھاگے گا اور وہ یہاں داخل نہیں ہو سکے گا تو دشمنان کعبہ جو ہیں ان کی انٹری نہیں ہو سکتی ان سے یہ مقام جو امن میں ہے سمجھ میں آجا ہے تو امن کا ایک وائڈ مفہوم ہے اب یہ امن کا یہ مفہوم لیں تو پھر تو آپ کہاں سے کہاں چل جائیں گے کہ یہ اندر گھوز گیا مرا کیوں ہے جیا کیوں ہے زخمی کیوں ہو گیا اس کی جوتی چوری کیوں ہو گئی یہ تو آپ کے اندر کے محول کی چیزیں ہیں اللہ ایک وائڈ معنی میں اس کو امن قرار دے رہا ہے امن قرار دے رہا ہے اب یہ تو کعبہ کے اندر بیٹھے والے کو بھوگ بھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں یار جو بھوگ لگتی ہے تو امن کا یہ مفہوم وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ بیٹھا ہے امن کا مفہوم یہ کچھ دشمنہ نے کعبہ جو ہے اور پھر اس کی کھلی نظیر تو ابرا کے لشکر کے موقع پہ صورت فیل میں اللہ نے ذکر کی کہ ہم نے کیسے حفاظت کی آبابیلوں سے حفاظت کی اور عبد المطلب نے کہہ دیا تھا کہ اللہ جانے اللہ کے گھر جانے آپ میرے تو اونڈ دے دیں وہ اپنے اونڈ لے کے چلے گئے اللہ نے حفاظت کی تو اسی کے بارے نے نبی نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ ان دونوں میں دجال اکبر داخل نہیں ہو سکے گا جو سب سے بڑا فطرہ ہے تو یہ مراد ہے امن سے امن سے یہ مراد نہیں ہے کہ اب جیسے کوئی ایک ملک ہے امریکہ ایک معمول ملک ہے امن میں ہے نا کوئی دوسرے ملک اس کے بعد تصرف نہیں کر رہا نا کہ خود امریکہ کے اندر سو آت ساتھ ہوتے ہیں آہے دن لوگ قتل بھی ہو رہے ہیں چوری بھی ہو رہی ہیں ڈاکی بھی پڑھ رہے ہیں جیل میں بھی جارے نکل بھی رہے ہیں آپ کہیں یار یہ کیسا یار سیف کنٹری ہے یہ تو انسیف کنٹری ہے جبکہ دوسری دنیا کے ملک یہاں آکے وہ سیاسی پناہ لے کے سیف سیفٹی حاصل کرتے ہیں پولیوک آسائل میں لیتے ہیں کہ ہم سیف ہو گئے جی امریکہ میں آگئے سیف ہو گئے انگلینڈ میں آگئے سیف ہو گئے لوگ کے یہ سیف کہاں یار یہاں تو لوگ مر رہے ہیں یہاں تو روز قتل ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ سیف ہونے کا مطلب یہ باہر والوں سے سیف ہے کہ باہر کے ملک میں جہاں تمہیں خطرہ تھا اب وہ یہاں ہاتھ نہیں ڈال سکتے اب تم اگر انٹر ہو گئے اور پولیوک آسائل میں لے لیا اب وہ تیرے ملک والے یہاں کوئی ہاتھ تجھ بھی نہیں ڈال سکتے یہ مطلب ہے اسی طریقے سے خانہ کعبہ جو ہے اس حرم کو اللہ نے جو امن بالا کر دیا اب باہر سے کوئی دشمنہ کعبہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے اب اندر کے جو جزوی واقعات یہ تو نیچرل ہیں یہ تو ایک یونیورس قانون کے تعد ہوتے ہیں وہ امن کے مفہوم کے خلاف نہیں ہیں بہت خوب یہ تو آپ کی بات درست ہے خانہ کعبہ پر بھی پچھلے زمانے میں کچھ حملے ہونے کی کوشش ہوئی سب نہ کام ہو لیکن سب نہ کام ہو یہی مراد ہے دشمنہ کعبہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ اللہ اس کو سیف کر جاتے ہیں بہت شکریہ امید ہے کہ آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی